میوزک کیا بچپن سے گھٹی میں تھا یا پھر آپ نے سیکھا اسے دیکھیں یہ تو ہوتا ہے گھٹی میں بھی بلڈ میں بھی کیونکہ بزرگوں سے 600 سال یا 700 سال تقریب بھی یہ چلا آ رہا ہے وہ پرفارم کرتا تھا نا کبھی چوری بھی تو میں کہتا تھا نئی 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 میں نہیں بن سکوں گا میں نہیں بن سکوں گا تو یہ میرے مالک کی دین ہے اللہ پاک نے میرے دماغ میں ایک چیز ڈالی ہوئی کہ محنت 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 جس محنت خان صاحب پاکستان میں بڑے پولیٹیشنز ہیں آپ کو کون پسند ہیں مجھے وہ پسند ہے جو اپنے پاکستان کے لیے جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل سپیشل ویڈ ڈی جے بڑ آج ہم پاکستان کے لیجنڈ کوال شیر میادات صاحب کے گھر آئے ہیں اسلام علیکم خان صاحب علیکم اسلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں آپ الحمدللہ آپ as usual mashallah fresh handsome کیا راز ہے آپ کی خوبصورتی کا یہ پہلے تو میں اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر دوسری بات یہ کہ میں حسد نہیں رکھتا دل میں کسی کے لیے بھی بغض نہیں ہے اپنے کام سے کام ہے اور پھر جب آپ آتے تو میں بہتا فریش ہو جاتا ہوں thank you so much خان صاحب مجھے یہ بتائیے خان صاحب آپ mashallah جلندری گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں music کیا بچپن سے گھٹی میں تھا یا پھر آپ نے سیکھا اسے دیکھیں یہ تو ہوتا ہے گھٹی میں بھی بلڈ میں بھی کیونکہ بزرگوں سے 600 سال یا 700 سال تقریبا یہ چلا آ رہا ہے حضرت امیر خسر رحمت اللہ علیہ السرکار کے دور سے ہمارے جو بزرگ تھے کوال بچا کرانا پھر جلندر میں آیا جلندر ہی گھرانا پھر جو مائیگریٹ کیا تو فیصلہ بات چلے گئے اور کچھ ہمارے بزرگ جو احمد دین خان دین محمد خان صاحب تھے وہ پاک پتہ نہ آگئے جو باب فاتح علی خان مبارک علی فیصلہ بات چلے گئے تو یہ بلڈ میں تو ہوتا ہی ہے لیکن یہ کبھی ظاہر نہیں ہوا تھا جب میں پریمری سکول میں داخل ہوا تو سب سے زیادہ مجھے دار یہ ہی تھا کہ کہیں یہ مجھ سے کچھ سنانا کریں تو ویسے بھی میں سکول سے بہت وہ کہتے ہیں بہت شاید تھا میں کہتا تھا مجھے جل جلدی گھر لے چلے تو چلتا گیا جب 1985 میں میرے والی صاحب استاد میاںداد خان صاحب آپ پردہ فرمایا اللہ کو پیارے ہوئے تو پھر استاد بدر میاںداد خان صاحب کے ساتھ میں لگ گیا لیکن میں اتنا شاید تھا شرمیلہ بڑا تھا میری ویش یہ ہوتی تھی کہ وہ مجھے نا تالیبی جاتے ہوئے نہ دیکھ لے کوئی مجھے گاتے ہوئے نہ دیکھ لے پھر میں کیا کرتا تھا پھر ویڈیو کرنے آنے آب دور تھا دوسرے ویڈیو تھے جو شادی بیعہ کی فلمیں بناتے ہیں تو جب وہ کیمرہ میرے سامنے آتا تو میں ہیڈن ہو جاتا تھا بھاجان کے پیچھے اور دل دل میں سوچتا تھا یہ کب کیسے کب ہوگا کیا ہوگا تو 1996 سے جب میں بھاجان استاد بدر میاںداد خان صاحب لاہور میں سیٹل ہو گئے تو پیچھے پھر بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ علیہ السرکار کی حاضری تو وہ میرے والد صاحب نے ہمیں یہ فرمایا تھا کہ بیٹا جس طرح میرے جب دادہ ابو دنیا سے رکھ ست ہو تو میرے بازو بابا صاحب کو دے گئے اب میں آپ کے بازو بابا صاحب کو پکڑاتا ہوں کبھی اندھر نہ چھوڑنا تو وہ میرے مائنڈ میں یہ بات تھی میں نے کہا جی میں تو بابا صاحب جاؤں گا میں نے ادھر نہیں کام کرنا میں جس طرح بھی کروں لیکن میں پاک پتہ نہیں چھوڑ سکتا میں پھر بابا صاحب میں آ گیا وہاں پہ آ گیا میں نے حاضری پیش کی تو آپ بلیو کریں بڑھ صاحب کہ اللہ جب کسی کو منزل عطا کرنی ہوتی ہے تو اللہ پھر اس کو راہیں بتاتے ہیں کہ اس طرح تم کرو اس طرح کال اس طرح مجھے نہیں پتا وہ کون سی طاقت تھی میرے مالک کی رحمت سے جس نے مجھے یہ ہاتھ پھیلانا اس طرح کرنا سکھا دیا کہ آتھ اوپر کر لے جا رہا ہوں اور وہ شیر شیریہ آگئی اور وہ لکھنا شروع کر دیا اور کمپوزشنیں بننی شروع ہوگی تو یہ سب میرے اللہ کا کرم کی بات ہے ماشاءاللہ بچپن کا ایک شرمیدہ بچہ بڑا ہو کر اتنا بڑا کوال بن گے پاکستان کے لیجنڈ بن گے کبھی سوچا تھا کہ اللہ پاک اتنی عزتوں سے نواز دیں گے یہ بڑ سب دیکھیں ویجن ہونا چاہیے ڈریم ہونا چاہیے ڈریم میرا بڑا تھا جب میں کسی بھی بڑے آرٹسٹ کو دیکھتا تھا تو اپنے آپ میں کہتا تھا میں کب بنوں گا لیکن جب میں وہ پرفارم کرتا تھا کبھی چوری بھی تو میں کہتا تھا نہیں نہیں میں نہیں بن سکوں گا میں نہیں بن سکوں گا تو یہ میرے مالک کی دین ہے سوچا تو تھا اور اب بھی بھی سوچتا ہوں کہ یار وہ ٹارگٹ ہے وہ اچیب کرنا ہے تو جب تک آپ کے پاس ٹارگٹ نہیں ہوگا تو آپ محنت نہیں کریں گے ہم بھی سنتے تھے نا صبح صبح بابا دے دربار چڑیاں بول دیا اس کے بارے میں بھی ہم تھوڑا سا آپ سے ڈیٹیل سننا چاہیں گے کہ وہ کیا تھا آپ کے مائن میں آیا کہ آپ نے وہ شائری لکھی اور اس کے بعد پھر جب آپ نے اس کو پڑا بھی تو آپ یقین کریں ہم نے تو ہر دربار ہر صبح کے ٹائم تقریباً موسٹی لوگ جو ان سے ہیں اس وقت وہ یہ ایک ہی کوالی لگاتے تھے کہ بابا دے دربار چڑی ہیں وہ بیسیکلی ویجن تھا کیا؟ ویجن یہ تھا کہ میں اپنے محسن کا کبھی بھی میں بھولاتا نہیں ہوں اللہ دیتا کالے خانس کا نام تھا تو اس کے ایک ریڈی ہوا کرتی تھی اس پہ چند کیسٹ ہوتے تھے اور کچھ سابن کا سمان کچھ سچ کہہ رہا ہوں اور کچھ کھلونے والونے پڑے ہوتے تھے تو وہ اس طرح مجھے ملا تو میں نے کہا یار یہ میں آپ کو نائنٹی نائنٹی سکس کی بات بتا رہا ہوں تو میں نے اس کو سارا واقعہ بتایا کہ میں آگے ہوں یارب مجھے تو وہ کہتے ہیں آپ کو حلی کریں میں نے کہا یار مجھے کس طرح آتی ہی نہیں ہے لیکن تھوڑی بہت ہی میں کرتا ہوں گا تو اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے اس نے پھر اپنا سونڈ لیا اور مجھے کہا آپ پڑھیں جب میں نے پڑھا تو پہلا میرا آئیٹم تھا باباد اسات فرید نال دیلے لیا جو کچھ منگیاں سے یہ تھپا لیا سیکنڈ میرا اس نے ایٹم کیا میں ٹھکیاں چاڑے آئی چونی رنگ دے فرید دو دین میری تو جب وہ یہ لوکل وائز یہ بڑا وائرل ہوا تو انہوں نے کہا یار یہ کوال کون ہے تو وہ تھوڑا بہتا میرا پتہ چل گیا یہ میاں داد خان صاحب کا بیٹا اور بدر میاں داد خان صاحب کا بھائی ہے تو جب بابا دے دربار چیڑیاں بول دیا یہ آئیڈیا توکیر کمالوی اللہ پاک ان کو غریب کے رحمت کرے تو وہ بڑے اچھے شاعر تھے تو وہ میرے پاس آئے تو کہتے کوئلہ بول دیا انہوں نے مجھے کہا میں نے کہا اچھا میں نے اپنی والدہ کو بتایا کہ یہ بڑا اچھا یہ مجھے لگا تو وہ کہتے بیٹا کوئلہ نہیں آپ نہ چڑیاں کریں اس کو کیونکہ بابا شاہب کے وہ جو واقعہ تھا وہ ریلیٹڈ تھا کہ بابا شاہب کے دربار پر ابھی بھی چڑیاں کبھی اور فجر کے ٹائم جائیں تب تو وہ درخت نہیں رہے کاٹ دیا وہ جب درخت ہوتے تھے بڑی وہ اپنا سفیرز وہاں پہ چڑیاں ہوتی تھی اور چہ جاتی تھی میں نے کہا ٹھیک ہے جب وہ ہم نے پڑا اس میں کچھ واقعات کوٹ کیے جو کتاب میں حضور بابا صاحب کی ثانی عمرے میں ہوتے ہیں تو وہ لوگوں نے بڑا اپس کو اپریشیٹ کیا اور پھر میری ایک پہچان بنی کے شیر میاداد خان کا وال تو اللہ پاک نے بڑی عزت سے نوازا نائنٹی سکس میں نہ فیس بک تھا اس وقت کوئی سوشل میڈیا نہ آج کی یہ ٹک ٹاکس اس وقت اللہ پاک نے آپ کو ایک عروج دیا اس وقت سے اب تک آپ اس عروج کو سنبھالے ہوئے ہیں کیسے ممکن ہے یہ یہ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا یہ جو عروج و زبال کی بات ہے یہ بندہ تو کچھ کوشش کر سکتا ہے سنبھالتے ہیں اللہ پاک کی ذات ہیں حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حقا کے صدقے اور اپنے محبوب کے صدقے پنچ دن پاک کے صدقے اور اولیہ کرام کے صدقے تو اس میں ایک بات ہے کہ اللہ پاک نے میرے دماغ میں ایک چیز ڈالی ہوئی کہ محنت 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 جسٹ محنت کام اور جیسا دیس ویسا بھیس آپ کو بتا ہے بچ صاحب میں نے آپ کے ساتھ بھی گانے کی ہوئے ہیں اور یہ میرے لیے بڑی کریڈٹ کی بات ہے کہ بچ صاحب نے میرے ساتھ ویڈیو بھی کی ہے ہم بڑی محفلو میں بھی گئے تو میں نے مثال کے طور پر ٹک ٹاک کروا جایا تو میں نے ڈھل گیا میں نے کہا نہیں بھئی جسٹ کوالی نہیں میں ٹک ٹاکر بھی ہوں بھئی جب میرے کسی نے کہا جی سونگ نہیں کہا سکتے اس رہے کی میں کہا میں گاہ میں نے گایا تو دھولے نکالا سوٹس ہونا لگے وہ بھی وائرل ہو گیا دنیا آپ کی دیوانی ہے بڑے لوگ آپ پہ مرتے ہیں کوئی ایسا فین بتائیں جو آپ کا بس کریزی فین ہو لڑکی یا لڑکا جی لڑکے بھی ہیں کریزی فین لڑکیاں بھی ہیں تو میں تو ڈر جاتا ہوں سچی بات بڑ سا ایک لڑکا ہے تو وہ جب بھی میرے ساتھ کھڑا ہوگا تو کان پی جائے گا یعنی میں کہا یا تو کان پدا کیوں کیا خیرت ہے میں جی آپ کو ذرا تھوڑا ساتھ لگا لو ادھر اکھلو میں کہا رکھ لو یار وہ اتنے یعنی کی ہیوچ فین اتنے میں دیکھتا ہوں لڑکیاں ایسا ہوا کہ کسی نے کچھ گولیاں کھا لیں اور گیٹ کے آگے لیٹ گئی کہ میں شادی کرنی تو شیرمی اداس سے کرنی ہے بڑے پاک پتن میں ایسے نا واقعات ہوتے تھے لیکن میں تو ڈر لگتا تھا ٹھیک ہے تو جو اللہ پاک نے میرے نصیم میں میری بیویاں دیم ہے وہ وہی ہے خان صاحب گائیکی کرنے کے لیے میں نے سنے بڑا ریاض کرنا پڑتا ہے آپ آئے دن نت نئے ٹریکس دیتے ہیں جو بڑے مشہور بڑے وائرل ٹریکس جاتے ہیں تو اس کے لیے آپ کتنے گھینٹے ریاض کرتے ہیں جی یہ depend on your life کہ کیا آپ کتنا وقت نکال سکتے لیکن ریاض کے لیے وقت ہونا چاہیے اچھا کچھ لوگ میں definition کرتے تو ریاض کو یہ سمجھتے کہ صبح اٹھ کے اور یہ سارے گامہ اور کرنا یہ ٹھیک ہے یہ بھی ریاض میں شامل ہے میں اس ریاض کو سمجھتا ہوں کہ آج آپ نے جو ورک کیا ہے اس کو کل کسی اور انگل سے دیکھ کے دیکھیں بھی اگر یہ بھیرمی راگ میں میں نے اس کو اٹھ ہوا ہے تو اس میں میں ایسا کون سا صور لگاؤں یہ اچھا بھی لگے اور پھر واپس آؤں تو پھر بھیرمی ہوں ٹھیک ہے اچھا تو یہ ریاض آپ کو کب کام دیتا ہے جب آپ کہیں کسی بڑی محفل میں بیٹھتے ہیں جہاں پہ بڑے بڑے اچھے گائک بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کام دیتا ہے خان صاحب آپ ماشاءاللہ پاکستان کے لیجنڈ ہیں مجھے یہ بتائیے کہ پاکستان کے اندر کبھی کسی کے ساتھ کوالی میں ٹاکرا بھی ہوا کبھی کوئی مقابلہ بھی ہوا کون جیتا کون ہارا جی ایک دفعہ ایسا ہوا لیکن میں تو اس کو مقابلہ نہیں کہوں گا کیونکہ جتنے سینئرز ہیں جو دنیا سے چلے گئے ہیں جو ابھی تک ہیں اللہ پاک ان کو سلامت رکھے وہ میرے سینئرز ہی ہیں اور مقابلہ میں بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں کہ انڈو پاک گیمز یہ ہوئی تھی دو ہزار پانچ یا چھے میں انڈو پاک گیمز جلندر تھا ادھر اپنا میں اپنا ادھر سے جب بارڈر کراس سب گیمز ادھر ہو رہی تھی چلا گیا جب میں نے دیکھا پوسٹر تو ادھر لکھا تھا ہنسراج کی تصویر بنی ہوئی تھی ادھر میری بیچ میں وی ایس کا نشان مقابلہ اچھا میں نے کہا میرا مقابلہ کیوں رکھ دیا خیر جب میں ہم اس یونیورسٹری میں شو تھا پورا بڑا crowd تھا وہاں میں نے کہ یہ مقابلہ چوری زہور صاحب ہمارے وزیرعالہ تو انہوں نے مجھے کہنے لگے کہ دیکھو ہر چیز ہماری دو نمبر پہ آئی مثال کچھ تھی دو کمڑی بھی یہ ہو گیا تو یار قوالی اگر ایک نمبر پہ آجائے نا تو پاکستان کی بہنے کا اس کے کیونکہ میرا بھی struggle دور تھا تو ہنسراج کا گانا چلا ہوا تھا یہ تو سلی سلی ہون دی ہے ہوا کہتے کوئی روندہ ہوئے تو بڑا ایک چارم تھا میں نے کہا اچھا اللہ پاکستان کی وجہ سے عزت آپ ہماری پاکستان کی لاج رکھیں خیار جم بیٹھ گئے وہاں پہ میں نے ماندی شان منا پہلا کلام جو پڑا بس پھر وہ یہ تھا کہ سارے رونے لگے جتنی سکھ کمیونٹی تھی جتنے ہندو آئے ہوئے تھے جتنے مسلم وہاں پہ بیٹھے تھے جب وہ ایک سماع صاحب بن گیا ہر بندے کی ماں کو اپنے یاد آتی تو اس کے بعد گاکی بھی میں دکھائی جو بھی میرے سے ہوتا تھا پھر ان کا ڈی سی تھے شرما صاحب ان کا نام تھا وہ آئے اور کہتے ایک دفعہ کوالی روکے میں کچھ اعلان کرنا چاہتا ہوں تو انہ نے مائک پکڑا تو میرے پاس ویڈیو بھی ہے تو کہنے لگے پاکستان چاہے کشتیچ بھی یا کبڑی یا ہوکی بھی دو نمبر لیکن کوالی جی کے نمبر ہے ساڑھے تو ہنسراج جی پتہ نہیں انہوں کی لفظ جو بھی کہتے ہیں لیکن ہنسراج بھی میرے بھائی ہیں اللہ پاک انہوں کو سلامت رکھے وہ ہمارے گھر کے شگرد بھی ہیں خان صاحب کے اور میرے والد میاں خان صاحب کہ وہ صحیح شگرد بھی تو وہ تو بڑی حصد کرتے ہیں لیکن مجھے خوشی اس بات کیونکہ ان کے موہ سے نکلا کسی نے ججمنٹ نہیں کی بہت بڑی بات ہے ایسے ہی لیجنڈ نہیں بنتے لیجنڈ بننے کے لیے بڑی محنت درکار ہے خان صاحب ہم آپ دیکھتے آرہے اب تک خان صاحب یہ بتائیے کہ گائیکی کے لیے کھانے کے بھی کوئی لازمی جز ہے کہ اتنا کھانا ہے اور آپ کی سمارٹنس کا کیا راز ہے یہ بلکل اچھا سوال کیا کھانے پینے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کچھ ایسی چیز جس طرح میں نے مجھے اللہ جوڑنا بلوائی تو میں نے مہنگو نہیں کھایا آم نہیں کھایا کیونکہ میں جب کھاتا تھا تو میرا گلہ بیٹھ جاتا تھا اس در کی وجہ سے آج تک چکھا بھی نہیں ہے کوئی خاص چیز بھی ملٹھی کھانا پان کھانا ہم نے دیکھا جتنے کوئل ہیں ان کے مو لال ہی ہوتے ہیں لیکن آپ ایسا کچھ نہیں یہ کیا سین ہے اس کے بارے بتائیں کہ کیا کوئلی کے لیے پان کھانا ضروری ہے یا ملٹھی یا کچھ اور چیز ہیں یا ویسے بھی انسان کا گلہ میرا بھی فریش رہس صرف ایک لائچی ہوتی تھی یا سوڑے سون یہ آپ کے سانسوں کی خوشبو کے لیے جب شاعری میں بیٹھتے تھے مشاعرے میں تو ایک رواج تھا کہ مو سے اچھی خوشبو آئے لیکن لوگوں نے عادت بنا لی پان کھانے کا گھانے سے کوئی تلق نہیں کئی ایسے بھی لوگ ہیں کراچی میں میرے دوست کوال ایسے بھی ہیں وہ کہتے ہیں پان نہ کھان مر اگل بیٹھ جاتا پاکستان کی طرف سے آپ کس ملک میں گئے پاکستان کو آپ نے ریپریزنٹ کیا کوالی کے طور میں کافی ملکوں میں گیا ہوں ڈنمارک میں گیا کوپنگر میں تو چیلنج تھا دنیا سے اساتذہ کو بلایا گیا تھا اس یونیورسٹی میں سکھانے کے لئے انسٹرومنٹ کوالی سنف یا جتنی میوزک کی سنفیں ہیں پاکستان سے کوالی کے لئے مجھے بلایا گیا جس میں رفی پیر تیارٹر والوں کا بہت شکر گزار صدحان بھائی عثمان پیرزادہ صاحب فیضان صاحب اللہ گری رحمد کرے میرے ساتھ عمران پیر صاحب گئے تو وہاں پہ یہ ہوا تھا جس طرح یونیورسٹی میں کالج میں سکول میں کلاس ہوتی تو میری کلاس کے چھے سٹودنٹ تھے سارے گھورے تھے یورپین تو میں نے ان کو کوالی سکھائی اور اس کے بعد پھر تھا لاس ڈے آ کے تو لاس آئٹم ہمارا کوالی کا تھا سب نے اپنا پنا پنا کیا پندرہ پندرہ بیس 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 کرتے گئے جب لاس منہ کے کوالی پلے کریں گے تو بڑی بات تھی لڑکیاں تین لڑکیاں تھی غالباً تین لڑکے تھے تو سیٹ ویٹا سرگ میں اور سار شورٹ بات کرتا ہوں کہ کہ مقصد جب کلندر پاک سرکار کی دھمال تھی میرے دل دے اندر تو جب وہ اردو میں لینگویج میں پڑھے ہیں تو سارے گھورے کہیں کہ کس طرح ان کو آ سکتی کوالی بہرحال وہ پھر یہ تھا اللہ کی کرم سے کیمپین انہوں نے پھول نشاور کی جب زیادہ خوش ہوتے ہیں گھورے تو پھول پیش کرتے خان صاحب 96 سے آپ نے پروفیشنل لائف سٹارٹ کی اور اب تک کتنے دولت کے امبار جمع کر لی کتنے کروڑ کٹھے کر چکے ہیں دولت بڑی حاصل کی ہے دوستوں کے پیار میں نے بھی سنا نصیبہ کھول دے میرا انڈیا نے ہمارے ہیں بڑے اچھے ماسٹر سلیم صاحب اگزیکٹ لی وہ بڑا زبردست کلام تھا وہ کس طرح سے آپ نے اس کو ٹیون کیا یا انہوں نے آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں یہ 20 سال پہلے میں نے ایک آئیٹم لکھا تھا نصیبہ کھول دے میرا اس کو کمپزیشن کیا اس کے بعد اس میں نے کمپنی ہوتی تھی کراچی میں کی ایگل اس میں نے کیا ریکارڈ کیسیٹ اور سی ڈی پھر اس کے بعد میں نے ایک ریمکس کیا سہر ملی بگا بھائی جو انہوں نے بنایا چونی بھائی نے بنایا تو بڑا انہوں نے انڈیا اور نے سنا تو انہوں کو بہت پسند آیا تو مسرسلیم صاحب کا مجھے فون آیا کہتے خان صاحب جی ایک ریکویسٹ میں کہا دسو بھائی کہندے تو اڈا کہتا میں نصیبہ کھول دے میرا وہ ہم گاتے ہیں لیکن ہم چاہتے کہ آپ گائیں ہمارے لئے یہ بڑا بیٹر ہو جائے گا میں نے کہ ٹھیک ہے پھر میں نے اس ستائج ریکارڈ کر کے ان کو دی پھر انہوں نے ریکارڈنگ کی کامرے والا ادھر بھیجا ادھر میں نے اپنا پورشن کیا تو کمبائن کر کے جب وہ ریلیز ہوا تو ناظرین میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اپننگ گانے جو پاکستان میں دی جے برٹ صاحب نہیں کی تھی مجھے اچھی طرح یاد سارے فن کار آئے تھے اور سکرین پر پہ پلے ہو خان صاحب آپ ٹک ٹوک پہ مجود ہیں آپ ٹک ٹک دیکھتے بھی ہوں گے کوئی ایسا ٹک ٹکر بتائیں جو آپ کو بے پناہ پسند ہو مجھے جی ڈی جے برٹ بہت پسند ہے سیچ بتاؤ اور اس کے بعد جتنے بھی اچھے ہیں میں سب سے پیار کرتا ہوں کو پتہ خان صاحب کوئی ایسا ٹک ٹکر جو آپ کو سخت نا پسند ہو نہیں ایسا تو کوئی بھی نہیں ہے مجھے جو نا پسند ہو خان صاحب پاکستان میں بڑے پولیٹیشنز ہیں عمران خان صاحب ہیں میانواشیف صاحب ہیں عصیف علی زرداری صاحب ہیں آپ کو کون پسند ہے مجھے وہ پسند ہے جو اپنے پاکستان کے لئے جس نے بھی اچھا کام کیا تو میں لائک کرتا ہوں اور سستی شورت پانے کے لئے جیسے اب آپ کو پتا منار پاکستان ایک واقعہ پیش آیا ریمبور آئیشہ بیگ آئیشہ اکرم تو آپ اس پر کچھ روشن ڈالیں آئیشہ اکرم بیگ نے یہ اچھا کیا برا کیا آپ لیو کریں سنائی بات میں کبھی اس طرح دیکھا بھی نہیں کیونکہ ایسی چیزوں سے میں بڑا گھبراتا بھی ہوں تو بس اپنے کام سے کام رکھتا ہوں خان صاحب پہلے کوالی اب گانے پہلے آپ کوالی کی جو سٹیج تھی اس منج پہ بیٹھ کر آپ کوالی کرتے تھے آپ کے ساتھ آپ کے ہم نوہ گیارہ بارہ لوگ تیم میمبر اب آپ ایسی سنگر پہ پر فارم کر رہے ہیں اور ایسی زبردست موڈل کے ساتھ پر فارم کر رہے ہیں تو پہلے سے اب یہ جو تبدیلی ہے یہ کیسے ممکن ہوئی کوالی کرنے جاتا تھا پہلے تو یعنی ویڈنگ شوہ پہ چلا گیا تو وہاں پہ اپنا گانے وانے ڈیجے لگے ہوئے ہیں اور ہم کہتے تھے یار گانے ہم آئے ہیں تو سپیکر میں کسی اور کے گانے بج رہے ہیں تو ایک نونا جیلسی بھی ہوتی تھی کسی فنکار کے ساتھ نہیں ہوتی تھی جیلسی کام کی ہوتی تھی کہ یار ہم کیوں نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے یہ گانا اگر فریک کی تو یہ نہیں کر سکتے پھر اس لئے میں نے وہ گانا جو دھولے نکالا سوٹ سونا لگے پہلا میرا گانا تھا پہلا میرے آتے رہے لیکن وہ قوالی میں تھے پہلا گانا تھا میرا جو قوالی میں تھا پھر دوسرا آیا بنگی زندگی عذاب سجن وہ بھی سپری دوپریٹ ہو یعنی قوالی کے انداز میں میں چاہتا تھا کہ شادی کے ڈی جے میں میرا گانا چلے تو جب میں جاتا ہوں تو وہ مجھے بڑا اچھا لگتا تو یہ میرا اچھا فیصلہ تھا دیکھیں جس طرح آدھا کار ایکٹ کرتا دیکھیں آج ہمارے ہر جگہ پر کیفے کوالی بن گیا کوالی نائٹس نکل رہی ہیں اتنے ہر جگہ کوالی تو آپ کس طرح سے یہ سپینڈ کرتے ہیں ٹائم اپنا آپ کس طرح سے یہ سب منیج کرتے ہیں پہلا تو میں جی برس بہت خوش ہوں کہ خواجہ خواج غریب نواز آپ کی دین کر رہے ہوتے تو مجھے بہت اچھا لگتا بہت شکریہ خان سب نئے آنے والے جو ہمارے کوال ہیں سپیشلی ان کے لیے کوئی اچھا میسج کہ سپیشلی وہ کوال جو شائری کرتے ہوئے سوچتے نہیں ہیں کہ ہمارے مو سے یہ اچھا ہم نے کئی ایسی کوالیاں بھی دیکھیں وہ جو جڑا نان اچھے بڑا ڈیش ڈیش ہوئے یا کچھ اس طرح کے ورڈنگ جون سی ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں نہیں کوالوں کو انکلیوڈ می ہمیں تھوڑا سا نہیں بہت زیادہ سوچنا چاہیے اس طرح کے کوئی الفاظ اور جس میں خاص طور پر کوئی شرک والا انصر وہ نہیں کرنا چاہیے تو کبھی کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ جس طرح کوال کسی کے انڈر پریشر میں ہوتا ہے کوال چلا گیا اب اس کی مرضی ہے اس کو سمجھنے ان کے انڈر ہو جاتا ہے وہ کسی کے ڈر میں بچارہ کوئی کہہ دے تو اس میں کوال کا قصور نہیں کہلوانے کا بھی ہوتا ہے لیکن کبھال کو تھوڑا سوچنے چاہیے بہت شکریہ آپ دیکھ رہے ہیں کیپیٹل سپیشل ویڈ ڈی جے برٹ آئندہ نئے سٹارز کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی دیکھتے رہے کیپیٹل ٹی وی